اسلام علیکم ویورز دلدار سلام سیون سٹار یوٹیوب چینل پر تمام ویورز کو خوش آمدید آج میں آپ کے سامنے آئی بی کے فیزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے کچھ لے کر آیا ہوں کیا لے کر آیا ہوں ابھی آپ اس ویڈیو کو پورا باچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آئی بی کے فیزیکل انٹیلیجنس بیورو کے فیزیکل ٹیسٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم اس میں ہائٹ کی بات کر لیتے ہیں ہائٹ اس میں انہوں نے مانگیا پانچ فیٹ سیون انچ سات انچ تو جن کینیڈیٹس کی پانچ فوٹ سات انچ سے کم ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپلائی نہ کریں کیونکہ کچھ کینیڈیٹس سوال کرتے ہیں کہ ہماری کچھ پوائنٹ کم ہے کچھ پوائنٹ بھی جن کی کم ہے وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے اپلائی تو آپ کر دیتے ہیں لیکن وہ آپ کو بعد میں آپ اس جوپ کے لیے الیجیبل آپ کو نہیں ٹھہرائے جاتا اور اس میں ہائٹ کو زیادہ امپورٹنٹس دی جاتی ہے اور ہائٹس بڑھانے کے طریقہ بھی میں ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو بتا دوں گا اور چیسٹ اس کے بعد چیسٹ انہوں نے جو مانگیا بتیس ساڑھے تیتیس بتیس کیسے مانگیا نارمل جیسے میں بیٹھا ہوں اب تیتیس ایسے اس طرح پھیلاؤ پھیلاؤ کے ساتھ ساڑھے تیتیس قریبا یہ بہت کم ہے یہ ہو بھی جاتی ہے اور اس کا بھی مرحانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد آ جاتی ہے رننگ رننگ آپ کو پتا ہے کہ 1.6 کیجی کلومیٹر کیئے کلومیٹر اور 1 مائل ٹھیک ہے تو اس طرح جیسے کہ ہم عام مالفاظ میں کہتے ہیں سولو سو میٹر اور کتنے میٹر میں جیسے کہ عام جوبز کے لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سات منٹ ہوتا ہے لیکن اس میں ہمارے پاس آٹھ منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے یہ ایک قسم کی ریس نہیں ہوتی آپ نے ریس نہیں سمجھنا یہ جو رننگ ہوتی ہے آپ نے آہستہ بڑ کنٹنویسلی آہستہ چلنا ہے لیکن مسلسلہ آپ نے چلنا ہے آپ پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ وقت پہ پہنچ جائیں گے یہ ہوتا ہے اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے آئی بی کا فیزیکل ٹیسٹ یہ ہوتا ہے اب ہائٹ بڑھانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ یہ نہیں کہ جم جوائن کرے آپ نو آپ دودھ کا زیادہ اسنمال کریں لٹکے ہیں اس کے بعد جو بھی اس کی احتیاطی تدبیر ہے وہ کریں قدم بڑھانے میں جو بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ جب فیزیکل آئے گا تو کچھ نہ کچھ آپ کا بڑھ چکا ہوگا اور چسٹ چسٹ کے لئے بہتر میں آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گا کہ کوئی جم جوائن نہ کریں آپ صبح ناشتے سے پہلے پچیس ٹوینٹی فائیو پش اپس وہ لگانے آپ نے کس طرح لگانے آپ نے سپیڈ سے نہیں لگانے بالکل نارمل طریقے سے لگانے سلو لگانے آپ نے اس کے بعد شام کو وہ بھی کھانے سے پہلے پچیس پیڈ لگائیں انشاءاللہ جب آپ کا فیزیکل ہوگا یہ بھی آپ کی چسٹ وغیرہ بھی کافی امپروو کر چکی ہوگی اور انہوں نے زیادی چسٹ نہیں مانگی بتیس سے ساڑھے تیس مانگی ہے اس کے بعد رننگ رننگ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بالکل سلو اور مسلسل بقاعدہ رننگ پر میں نے اپنی ویڈیوز بھی بنا دی ہیں آپ جائیں گے انشاءاللہ آس سے چھ دن پہلے میں نے چار دن پہلے یا چھ دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو وہ بھی یا ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا یہ ہوتا ہے آئی بی کا فیزیکل ٹیسٹ اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ کے بعد یہ جو الیجیبل ہے جی ڈی بی ایس ایلیون اور جی ڈی بی ایس سیون یہ فیزیکل یعنی کہ ان جوبز کے لئے لیا جاتا ہے باقی جو ڈیٹا انٹری کا ہوتا ہے دوسرے میں شارٹ ہیڈ یہ پھر ٹائپنگ وغیرہ یہ بعد میں ہوتا ہے تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے ریلیٹڈ بھی میں مزید ویڈیوز آپ کے سامنے لے کر آتا رہوں گا آپ کا ہوسٹ دلدار اسلام امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اوکے گائز اللہ حافظ